آج 29 مارچ 2022 آج باپ دادا کے مہوا کے ہیں نیٹھے بچے جتنا پیار سے جتنا پیار سے یگی کی سیوہ کرو سینٹرز کی سیوہ کرو اتنا کمائی ہے یعنی سیوہ کرتے کرتے تم بندن مقت ہو جائیں گے اور کمائی جمع ہو جائے گی کتنا سیوہ ہے کتنا ایپورٹنٹ ہے یگی سیوہ آپ کی جو بندن ہے جو آپ کو باندھ کے رکھ رہے ہیں چاہے سرسکار ہے چاہے کوئی مشکل ہے چتنی سیوہیں بڑھاؤ گے یگی کے لیے یگی سیوہ کیا ہے سوہ سیوہ اور سرب کی سیوہ جتنی تپسیہ کرو گے اور سرب کو بابس جوڑو گے یہ آپ کے اپنے بندن کاٹ رہے ہو اور سچی سچی کمائی کر رہے ہو باقی سب جھوٹھی کمائیاں ہیں پر ہے کنڈیشن کیا ہے دل سے دکھاوے سے نہیں دل سے پرشن ہے اپنے کو صدا اپنے کو صدا خوشی میں رکھنے کی یکتی کونسی اپنانی ہے صدای کچھ رہے ہیں کتنی بیوٹیفل یکتی یکتی ہے کیا ہے اتر ہے اپنے کو سرویس میں بیزی رکھو تو صدای خوشی رہے گی اپنے کو سیواؤں میں بیزی رکھو تو صدای خوشی رہے گی اور کمائی ہوتی رہے گی کمائی ہوگی تب ہی تو خوشی ہوگی کمائی ہو رہی ہے کیسے پتہ لگتا ہے انسٹنٹ خوشی سمہ لوگ کمائی ہو رہی ہیں اگر اسٹنٹ خوشی نہیں ہے کمائی نہیں ہو رہی ہے جہاں جہاں خوشی گم ہو رہی ہے سمہ لوگ کمائی گیا ہی دل کی سیوہ گئی کچھ نہیں کر رہی ہو رہا خوشی تو اور پھر اونسٹ من اماندار من پیار سے سرویس کرو سرویس کیسے کرنی ہے اونسٹی بھی ہو اور وہ پیار بھی ہو پھر سرویس کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی بننا ہے میٹھے کسے بننا ہے یعنی کوئی بھی افگن تم بچوں میں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی افگن بھی نہ ہو پھر دل سے سیوہ بھی کرو اونسٹی سے سیوہ بھی کرو تو سونے پہ سوہاگ آئی ہے یہ چلا یہ وقت جا رہا ہے وقت کو پہچانو وقت کسی کے لئے رکھتا نہیں ہے جو وقت کی انظار کرتا ہے وقت اسے رون دیتا ہے اور جو وقت کو سمجھ کر پہلے ہی اس پر کنٹرولنگ پاور رولنگ پاور کرتے ہیں تو وقت انہی کو سلام کرتا ہے اوم شانتی یہ کس نے کہا باپ نے کہا بچوں کو کون سے باپ یہی تو ہے بے حد کا باپ بے حد کی باپ منوش دنیا میں جب بڑا ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں اب بہت گئی باقی تھوڑا سمیں ہے سارے زندگی کار نہیں اب تھوڑا سمیں ہے لاسٹ میں کچھ اچھا کام کر لیں اسی لئے رواج کیا بنا وان پرس اوستہ مجرنی ٹیر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ست سنگوں میں جاتے ہیں کیوں ست کا سنگ کرتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں گرست میں تو بہت کچھ کیا ست تو تھا نہیں وہاں پر ہے نا ویکاروں میں گئے استے کام کیا اب انت میں کچھ اچھا کام بھی کریں یعنی وان پرس تھی جو ریٹیر ہو گئے مانا ہی ویکاروں کو چھوڑنا گھر باہر سے سمجھ چھوڑ دینا اسی لئے تو ست سنگوں میں جاتے ہیں پر ستیگ میں تو ایسی باتیں ہوتی نہیں باقی تھوڑا سمجھ ہے ستیگانے میں تھوڑا سمجھ ہے اب جنم جنمانتر کے پاپوں کا بوجہ سر پر ہے اب ہی باپ سے ورسہ لے لو سب سے بڑھر کیا ہے یہی سمجھ ہے پہچانو سمجھ کو صرف کچھ نہیں کرنا بابا سے ورسہ لے لو اور دنیاوی لوگ جن کو یہ گیان نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں سادھوں لوگوں لوگ سادھوں سنگت تو کرتے ہیں سادھوں کی سنگت کرتے ہیں پر انتو کوئی لکشی نہیں ملتا جو یوگ رکھیں باقی پاپ کم ہوتے ہیں چلو سادھوں کے سنگت جائیں کہ تو پاپ تا نہیں کریں کہ وہاں جا کر کے یہ ہے باقی لکش تو ہیں نہیں وہاں جانے کا کوئی اب بڑا پاپ تو ہوتا ہی ہے وکاروں کا اب دھندہ دھولی چھوڑ دیتے ہیں پر آج کل تو تمو پردان عوستہ ہے کیا تمو پردان عوستہ ہے کہ وکاروں کو چھوڑتے ہی نہیں ستر اسی ورش کے بھی بچے پیدا کرتے رہتے ہیں ابھی تو یہ حال دنیا میں ایج کی باؤنڈ ہے ہی نہیں کوئی بھی اسی سال کے مندے بھی مندے بھی بچے پیدا کرتے رہتے ہیں اور باپ کہتے ہیں ابھی یہ راون راج کھلاس ہونا ہے اور سمیں سمیں بہت تھوڑا ہے اس لیے باپ سے یوگ لگاتے رہو اور سو درشن چک کر پھراتے رہو کیا کہا میں پرمدھا پہنچو بابا سے یوگ لگو اور سوہ کے درشن کرو پردرشن پرچندر سب چھوڑ لو واپس چلنے میں تھوڑے دن ہے اور سر پر پاپوں کا بوجہ بہت ہے سمیں بہت تھوڑا ہے اور پاپ بہت ہے اس لیے جتنا ہو سکے ٹائم نکال کسی ٹائم نکال ہے مجھے یاد کرو باقی دھندہ دھوری آدھی کرم تو کرنا ہی ہے کیوں کیونکہ تم ہوئی کرم یوگی تو آٹھ گھنٹہ اس میں لگانا ہے آٹھ گھنٹہ اس میں لگانا ہے وہ تو ہوگا پچھاڑی میں ایسے مت سمجھو کہ صرف بڑیوں کو ہی یاد کرنا ہے نہیں سب کا موت اب نزدیک ہے اس لیے عشق شاہ سبھی کے لیے ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا ہے کیا سمجھانا ہے کہ ہم آتما ہیں پر ہم دھام سے آئے ہیں یہ تو ورلڈ سٹیج ہے یہ مارا گھر نہیں ہے ہم وہاں پر ہم دھام گھر سے آئے ہیں یہ تو بات بالکل سہج ہے تو گرست کا بھی پالن کرنا ہے تو گرست ویوار میں رہتے بھی شکشہ لینی ہے پھر گھرست میں رہنا ہے شکشہ بھی لینی ہے پھر سرویس ایبل بننے سمجھو سمجھو اپنا بھی کلیان اور دوسروں کا بھی کلیان ہوگا دونوں بھی سرویس میں لگ سکتے ہیں حضرت بھائی دونوں سرویس میں لگ سکتے ہیں سرویس کے طریقے تو بہت ہیں اور سرویس صبح اور شام ہو سکتی ہے کیونکہ دن میں ماتاؤں کا کلاس ہونا ضروری ہے تب دس گیانہ ہوجے جب ماتاؤں فرید ہو جاتی ہے اپنے پریواہ ہزم کو نوک بھی جاتی ہے پھر آجتی دس گیانہ ہوجے ہر سینٹر میں کلاس ہوتی ہے ماتاؤں کی بیکے کو سیوہ کے سمیں سونا نہیں ہے سیوہ کے سمیں سونا نہیں ہے کوئی کوئی بچیاں ٹائم رکھتی ہے یکتی سے سمجھتی ہے دن میں کوئی نہ آئے دبائر کو نہیں کوئی سوہ نہیں ہوئی دبائر کو پاری لوگ عطوہ نوکری کرنے والے لوگ دن میں سوتے نہیں ہیں اب یہاں تو جتنا بابا کے یگ کی سیوہ کریں گے اتنی کمائی ہی کمائی ہے کھالی کمائی نہیں ہے کمائی ہی کمائی ہے یعنی بہت فائدہ ہے بابا گھر میں سیوہ کھنے سے بہت فائدہ ہے اور پھر سارا دن کام میں بیزی رہنا چاہیے اب پردشنی میں بہت بیزی رہتے ہی ہیں کہتے ہیں بابا بولتے بولتے گلائی گھٹ جاتا ہے کیوں کیونکہ اچانک آ کر سرویس کرنی پڑتی ہے روش تو پردش لگاتے نہیں کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے ہمیشہ اتنی سرویس کرنے والے ہوتے تو گلہ خراب نہیں ہوتا ایک دن میں بہت دیتا بولوگے تک پہلے سے عادت رکھو روش سیوائیں کرو عادت زیادہ روش بولوگے عادت پڑ جانے سے پھر تھکاوٹی نہیں ہوتی پھر ایک جیسے بھی سبھی نہیں ہے کوئی تو بہت آنسٹ ہے کس بھی آنسٹ ہے جتنی سیوہ ملے تو ان کو خوشی ہوتی ہے کیوں سیوہ سے خوشی کی ہوتی ہے کیونکہ ایوزہ بھی ملتا ہے اس کا ریٹرن بھی تو ملتا ہے تو جو اچھی رتی سرویس میں لگی رہتے ہیں پر تمہیں ساساس بہت میٹھا بننا ہے اب گن نکل جانے چاہئے خوشی سیوہ کر رہے ہے اب گن بھی ہو کوئی فیضہ نہیں اس کا ٹھیک ہے تمہیں بہت میٹھا بننا یعنی اب گن نکل جانے چاہئے شری کرشن کی مہمہ گائی جاتی ہے سر گن سمپن سولہ قلہ سمپورن سمپورن نیر بکاری تو یہاں ہے سب میں آشوری گن کوئی بھی کھامی نہ ہو کوئی بھی کمی کمزوری نہ ہو ایسا میٹھا بننا ہے سو کب کیسے بنیں گے کب بنیں گے سو تب بنیں گے جب سرویس کریں گے کہیں بھی جا کر سرویس کرنی ہے کیا سرویس کیا ہماری سیوہ کیا ہے راون کی جنجیروں سے سب کو چھڑانا ہے پہلے تو دوسروں کی سرویس کرنے سے پہلے پہلے تو اپنی جیون بنانی ہے سو سیوہ کرنی ہے ہم ہم ہی بیٹھ جائیں تو گھاٹا ہم کو پڑے گا تو پہلے تو یہ روحانی سرویس ہے کسی کا بھلا کریں کسی کو نیروگی بنائیں دھنوان بنائیں آئشمان بنائیں شاہ کیون چاہیے کسی کو نیروگی بنا دے کسی کو دھنوان بنا دے آئشمان بڑے بڑے ساری عمر بنا دے یہ بھلا کرنا ہے یہ سرویس کرنی ہے تو سارا دن یہی خیال چلنا چاہیے وہ بچے ہی دل پر چڑھ سکتے ہیں اور تقت نشین بھی ہوتے ہیں راجگے تقت کے نشین بھی ہوئی ہوں گے پر اس سے پہلے پہلے سیوہ کے پہلے پہلے باپ کا پریچے دینا ہے کہ باپ سورک رچیتا ہے ہیون لی گوڈ فادر ہے اس کو جانتے ہو پرم پیتا پرم آتما سے تمہارا کیا سمبند ہے یہ پوچھو اور پہچان دینی ہے کہ باپ سے لف جھوٹے باپ کہتے ہیں میں قلب کے سنگم یگ پر آ کر نرک کو سورگ بناتا ہوں اب کرشن تو یہ کہنا سکے وہ تو سورگ کا پرنس ہے روپ بدلتے جاتے ہیں شریعت ہر جنہ میں بدلتے جاتے ہیں پھر جھاڑ پر سمجھانا ہے کہ اوپر پتی دنیا میں برما کھڑا ہے وہ ہے پتیت نیچے پھر تپسیہ کر رہے ہے تو برما اکیلت نہیں بیٹھا برما کی ونشاولی بھی ہے تو پرم پیتا پرم آتما پاون بناتے ہیں کھوہ بناتے پاون پتی سے پاون پرم پیتا پرم آتما ہی پتی سے پاون بناتے ہیں پتی تو سو پھر پاون بنتے ہیں جو پتی تھے وہی تو پاون بنتے ہیں اسی لیے کرشن کو بھی کیا کہتے ہیں شام سندر پر تو ارثی نہیں سمجھ تھے تو تم سمجھا سکتے ہو یہ پتی ہے ان کا اصل نام برمہ نہیں ہے جیسے تم سب کے نام بدلی ہوئے ہیں ویسے بابا نے ان کو بھی ایڈاپٹ کیا ہے برمہ کو بھی ایڈاپٹ کیا ہے نہیں تو شیو بابا نے برمہ کو کہا سے لیا اب برمہ بابا اس تھی تو ہے نہیں فی مل تو نہیں ہے نا ضرور ایڈاپٹ کیا تو باپ کہتے ہیں مجھے ان میں ہی پرویش کرنا ہے اب پرجا پتا اوپر تو ہو نہ سکے سکشم بطر میں تو نہیں ہوں اسی سکار دنیا میں چاہیے یہاں چاہیے پس پہلے تو یہ نشطے چاہیے کہ میں سادھاراً تن میں آتا ہوں پھر گوشالہ نام ہونے کے قرار پھر بیل اور گائے بھی دکھاتے ہیں بیل نندی گن دکھا دیا پھر گائے دکھا دی اب گوو کو گیان دیا ہے وہ گو چرائی ہے یہ نہیں لکھا ہے نا چتروں میں پھر شریع کرشن کو گوالہ بنا دیا ہے پھر بابا کہتے ایسی ایسی باتیں اور دھرموں میں نہیں ہیں جتنی اس دھرم میں ہے تو یہ سب ہے بھکتی مارک کی نند اب تم بچے جانتے ہو کیا جانتے ہو یعنوار بھی کیا جانا کی پرانی دنیا کا وناش اور نئی دنیا کی ستھاپ نہ ہو رہی ہے تو بابا سمجھاتے ہے اس چکر کو جاننے سے ہی تم بھوش پرنس بنیں گے اور عمر لوگ میں اونچ پد پائیں گے تم جو کچھ پڑھتے ہو باوش نئی دنیا کے لیے تم یہ پرانا شریع چھوڑ رویل دھنوان گھر میں جنم لیں لیں گے سب سے کوئی کمری کیا ہے جب بھی یہ شریع چھوڑیں گے تو رویل دھنوان گھر میں جنم لیں گے پہلے بچہ ہوگا پہلے ایک لڑکا ہوگا پھر بڑے ہوں گے تو فرس کلاس محل بنائیں گے تات تو صاحب کے لئے بولنے بابا شو بابا کہتے ہیں جیسے یہ ممہ بابا اچھی طرح پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو تو تم بھی اونچ پد پائیں گے کیا کرو اس کے لئے رات کو جاگو کیا کرے رات کو جاگو وچار ساگر منتن کرو تو خوشی میں آ جائیں گے پھر رات وں رات کو جاگنا ہے پھر کیا کرنا اس سمہ رات کو بولی پڑھو اس کے بارے چار ساگر منتن کرو تو ابھی تو خوشی میں آ جائیں گے اس سمہ ہی خوشی کا پارا چڑھتا ہے منتر کرتے نہیں تو خوشی کا پارا چڑھتا ہے اب دن میں دند آدی کا بندن ہے رات کو تو کوئی بندن نہیں تو رات کو بابا کی یاد میں سوئیں گے منتر کر کے سوئیں گے تو تو صبح کو بابا آ کر کھٹیا ہلائیں گے اٹھا دے گا بابا پھر اٹھ کے رات کو بابا کی یاد میں سوئیں گے منتر کیا ہوگا اسی منتر میں سو جاؤ بابا کھٹیا لاتا ہے ایسا بھی بہت انبو لکھتے ہی ہیں بہت انبو میں تو ہے کیا ہمت بچے مدد با تو ہے ہی تاب ہمت کرو دیکھو بابا مدد کرے گا کرے گا تو اپنے اوپر بہت اٹینشن رکھو باقی سنیازچیوں کا دھرم الگ ہے جس دھرم کا جتنا سجرہ ہوگا اتنا ہی بنے گا جو اور دھرموں میں کنورٹ ہو گئے ہوں گے وہ پھر اپنے دھرم میں آئیں گے سمجھو سمجھو سنیاز دھرم کے ایک یا دو کروڑ ایکٹرز ہیں اتنے ہی پھر ہوں گے کیونکہ یہ ڈراما بڑا ایکیوریٹ یہ آتے نہیں جیوریٹ کیونکہ آتے نہیں جو اس دھرم آگا وہ آئے گئے آئے گا اب ہم کہتے ہیں ہم آتما ہیں کیا گیا نمارا اب ہم کہتے ہیں ہم آتما ہیں کونے ہم آتما ہیں شب بابا کی سنتان ہیں یہ ساری وشو میری ہے ہم رچ چیتان شب بابا کے بچے بنے ہیں ہم وشو کے مالک ہیں یہ بدھی میں آنا چاہئے تب ہی تو اتھا خوشی رہے گی میں کان میرا کان پھر دوسروں کو بھی خوشی دینی ہے یعنی دوسروں کو بھی راستہ بتانا ہے یعنی دوسروں پر بھی رحم دل بننا ہے پھر جس گاؤں میں رہتے ہو جس شہر میں رہتے ہو وہاں بھی سرویس کرنی چاہئے سب کو نمترن دینا ہے اور باپ کی پہچان دینی ہے سمجھ نے چاہتے ہو تو بولو یہ سریشتی چکر کیسے پھرتا ہے یہ بھی تم کو سمجھ جاتے ہے پہلے دوسروں بابا کا فرش دو وہ سمجھ جائے کہ تم آتما ہو بھگوان مارا باپ ہے اگر سمجھ ہے پھر سریشتی چکر پھر جائے اس کو اگر سمجھ گرہ چاری آ جاتی ہے کیسے آتی گرہ چاری اچھے بچوں پر سمجھ انے کا شوق نہیں رہتا سیوائے کرنے کا شوق نہیں رہتا نہیں تو بابا کو لکھنا چاہئے بابا سرویس کی اس کی ریزلٹ یہ نکلی دکھا بابا ریزلٹ کتنے بچے نکلے ہم نے ایسے ایسے سمجھایا تو بابا بھی خوش ہو جائے سمجھے کی ان کو سرویس کا شوق ہے تو کہا سیوہ کرو کبھی مندیر میں جاؤ کبھی سمشان میں جاؤ کبھی چرچ میں گھوچ جانا چاہئے چرچ میں جا کر پوچھنا چاہئے کی گوڈ فادر سے تمہارا کیا سمبند ہے خوش ہو جا جب فادر ہے تو مک سے کہنا چاہئے ہم بچے ہیں اگر فادر کہتے ہم بچے ہیں ہیون لی گوڈ فادر کہتے ہیں تو ضرور ہیون رچے گا کتنا سہج ہے گیان چنانا آگے چل کر آگے چل کر بہت آفتے آنے والی ہے یہ نہ سوچنا کہ ٹھیک ہو جائے گا کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا آفتے آنے والی ہے پھر منشیوں کو ویراغ آئے گا اس کے لیوں کی دنیا سے انٹرسٹ چھتب ہو جائے تو شمشان میں منشیوں کو ویراغ آتا ہی ہے نا بس دنیا کی یہ حالات ہو جائے گی اس سے تو کیونہ ہی بھگوان کو پانے کا راستہ پکڑے پھر گروہ آدھی سے جا کر پوچھتے ہیں کن بندنوں سے چھوٹنے کا راستہ بتاؤ پہلے خود مندروں کو پسا لیا پھر گروہ سے پوچھتے جا کر کی راستہ بتاؤ پر تمہیں اپنے بچوں آدھی کی پالنا بھی کرنی ہے اور سرویس بھی کرنی ہے بچوں کی پالنا بھی کرنی ہے اور پھر سرویس بھی کرنی ہے کیسے ممہ بابا کو دیکھو کتنے بچے ہیں وہ ہے حد کا گھر سوی بار یہ بابا تو بے حد کا مالک ہے اور بے حد کے بھائی بہنوں کو سمجھاتے ہیں نہیں گھر میں تو پانچر بچے ہوں گے یا تو کتنے سارے بابا کے بچے ہیں کیونکہ یہ کیا سمجھانا ہے یہ سب کا انتم جنم ہے اور باپ ہیرے جیسا بنانے آئے ہیں پھر تم کوڑیوں کے پچھاڑی کیوں پڑھتے ہو اور صبح اور شام ہیرے جیسا بننے کی سرویس کرو کیا ہے نا سوہ شام چھویلے نو دس میں تک کوئی کام نہیں ہو بس سوہ پرشاد ٹھیک ہے دن میں کوڑیوں کا دھندہ کرو نا اقلی بزنس تو کرنے گا دن میں وہ کر لو جو سرویس پر ہر جائے آزت پڑھ جائے بابا گھر میں سیوہ کرنے کی ان کو گھڑی گھڑی بابا بدھی میں یاد آتا رہے گا اور دیرے دیرے پیکٹس پڑھ جائے گی اب جن کے پاس کام کریں گے ان کو بھی لقش دیتے رہیں گے پرنت پرنت نکلیں گے تو کوٹوں میں کوئی پہلے بابا آ رہے سیوہ کرو یہ نہیں سوچ بہت سار بچہ نہیں کر جائے کہ کوئی نکلیں گے باقی آج نہیں تو یاد کریں گے کہ فلانے دوست نے ہم کو یہ بات کہی تھی اگر پد پانا ہے تو ہمت چاہیے کس کے لئے بھارت کا سہج یوگ اور گیان تو مشہور ہے پرنت کیا تھا کیسا تھا وہ نہیں جانتے یہ چہار آدھی سب سنگم یک کے ہیں ستیون میں تو ہے ہی راجائی وعدہ راجائی ہم کی تھاٹ ہوگی ہستی ساری ہے سنگم کی جو بھی ساری اس لئے ہے اس سنگم یکی ستیون کی دیوتاؤں کو راجائی کہاں سے ملی یہ بھی ابھی ابھی معلوم پڑا ہے تم جانتے ہو ہم ہی اس میں راجائی لیتے ہیں اور بعد میں گواتے ہیں ہم ہی گواتے ہیں اب جو جتنی سرویس کریں گے ابھی تو پردشنی کی سرویس بڑھتی جاتی ہے پروجیکٹر بھی گاؤں گاؤں میں جائے گا یہ سرویس بہت وستار کو پائے گی پیالے باب بتا رہے ہیں سوائے بہت بڑھنی ہے اور بچے بھی ویدی کو پاتے ہی رہیں گے پھر ان بھکتی مارک کی ویلیو ہی نہیں رہے گی جب بابا کے بچے بن جائیں گے جب سمجھ جائیں گے گیان کو کی یہ کیوں ہوا ایسے نہ کرتے تو ایسا ہوتا تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے مانہ سب سے پڑھ کے ہیں پاسٹ جو ہوا سو ٹھیک ہی ایسا نہ کرتے نہ ہی گلتی کا لی ہی ایسا نہ کرتے نہیں پاسٹ جو ہوا سو ٹھیک آگے کے لیے خبردار بس آگے کے لیے خبردار جو گلتی ہوگی ہوگی آگے سے ایک شکشہ لے لو بس مایہ کوئی وکرم نہ کرائے آگے خبردار کیا ہے مایہ کوئی وکرم نہ کرائے باقی منصہ طفان تو آئیں گے پرنتو کرم اندریوں سے کوئی وکرم نہیں کرنا اور فالتو سنقلب تو بہت آئیں گے پھر بھی پرشارت کر شیو بابا کو یاد کرتے ہی رہو ہارٹ فیل نہیں ہونا ہے کئی بچے لکھتے ہیں بابا پندرہ بیس ورش سے بیماری کے کارن پویتر رہتے ہیں بیماری ایسی ہے پویتر رہتے ہیں پھر بھی منصہ بہت خراب رہتی ہے بابا لکھتے ہیں طفان تو بہت آئیں گے مایہ حیران کرے گی پر پر وکار میں نہیں جانا بیماری کیوں آئی پرنوالب کیوں آئی یہ تمہارے ہی وکرموں کا حساب کتاب ہے کیا کرے پھر رہو یوگ بل بڑھاؤ یوگ بل سے ہی ختم ہوگا باقی ڈرنا نہیں ہے پھر مایہ بھی بڑی بلوان ہے چھوڑتی کوئی کو بھی نہیں ہے باقی سر بس تو عطا ہے جتنے بھی کوئی کرے سوہ پرشاد بابا کو یاد کرو اور سرویس کرتے رو سارے بندر ختم ہو جائیں گے ساری بیماریاں ٹھیک ہو نیش ہو جائیں گے اچھا اچھا میٹھے میٹھے سرویس ایبل سکی لدے بچوں پرتی نمبر وار پرشارت انسار بات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ بارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنہ کے لئے مکسار ہے آج کی دھارنہ کیا کرنی سارے دن چیک کرنا ہے دن میں شریع نروہ ارث کرم اور صبح شام جیون کو ہیرے جیسا بنانے کی روحانی سیوہ ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے جی سویرے شام سویرے اپنا پرشاعت کرو شام کو پرشاعت کرنا ہے کوئی آئے تو سیوہ کرنی شروع سب کو سیوہ کیا ہے سیوہ کیا ہے سب کو راون کی جنجیروں سے چھڑانا ہے دوسرا مایہ کوئی بھی وکرم نہ کرا دے مایہ کوئی بھی وکرم نہ کرا دے اس میں بہت بہت خبر دار رہنا ہے معنی کرم ان دنیوں سے کبھی کوئی وکرم نہیں کرنا آسوری افگن نکال دینے ہے کیسے نکلیں گے وردان دل کی تفسیہ دوارہ تفسیہ کرتے ہیں باپوں یاد کرتے ہیں پر مجھے دل سے تو دل کی تفسیہ دوارہ سنتشتہ کا سرٹیفیکیٹ پرابط کرنے والے سرو کی دعاوں کے ادھیکاری بھو کہوانے آجاں سرو کی دعاوں کے ادھیکاری سب آپ کو بلیسنگ کر رہے ہیں وہ ادھیکاری اس کے بلیسنگ پالے گے کیسے سب آپ کو بلیسنگ دیں کیسے جب آپ آپ نے سب سے سنتشتہ کا سرٹیفیکر پرابط کیا آپ نے کہا میں نے بہت سیوہ کہ نہیں لوگ آپ سے سنتشتہ ہیں سارے برامن پریبار سارے آپ سے سنتشتہ ہیں وہ آپ کو سرٹیفیکر دیں وہ بابا کو بولیں وہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ دل تبسیہ کروگے آتی ان دل سکت میں رہ کر گے تبسیہ کروگے وہ ہے دل کی تبسیہ اس کے دوارہ سنتشتہ کا سرٹیفیکر پرابط کروگے تب کیا ٹائٹل ملے گا سر کی دعاؤں کے ادھیکاری بھاؤں سارے آپ کو دعائیں دیں گے ایسے ادھیکاری آپ پر ہوگی آج کیسے تبسیہ کے چارٹ میں تبسیہ کے چارٹ میں اپنے کو سرٹیفیکیٹ دینے والے تو بہت ہے اپنا چارٹ لیے گے روزہ چارٹ بابا آج لیکن لیکن سرو کی سنتشتہ کا سرٹیفیکیٹ تب ہی پرابط ہوتا ہے جب دل کی تبسیہ ہو یعنی سرو کے پرتی دل کا پیار ہو کیسے ہوگا نمیت بھاو اور شب بھاو میں نمیت ہوں بابا نے مجھے اسٹور بنائے ہرے کے لئے شب بھاو 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 پیور انٹینشن سب کے لئے پیور فیلنگ سب کے لئے ایسے بچے ایسے بچے سرو کی دعاوں کے ادھیکاری بن جاتے رائٹ ملتا ان کو سب کے سمجھ کتنے آتے ہیں کم سے کم نائنٹی فائی پرسنٹ پچانوے پرسنٹ آتما سنتوشتہ کا سٹریفکیٹ دے سب کے مکھ سے نکلے کہ ہاں یہ نمبر ون ہے ایسا سب کے دل سے دعاوں کا سٹریفکیٹ پرابط کرنے والے ہی باپ سمان بنتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو ساتھ ہے پائی پرسنٹ سٹریفائی کریں آپ کو ہاں یہ بہت سیکھ ہے بہت اچھے ہے اس کے سلوگن ہے سمیں کو امل سمجھ کر سفل کرو سمیں کتنا امل ہے یہ سمجھو بہت تھوڑا سمیں ہے تبسیہ بہت کرنی ہے اس لئے سمیں کو امل سمجھ کر سفل کرو تو سمیں پر دھوکھا نہیں کائیں گے اگر آپ کو دھوکھیں ملتا ہے سمیں کو پہچانا نہیں اور اپنا سب کچھ سفل نہیں کیا سفل کرنا ہے اوم شانتی